السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیف ابزل آپ دیکھ رہے ہیں شیف ابزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ہر دل عزیز پینٹ چکی کی ریسپی سردیوں کا موسم ہو اور سردیوں کے موسم میں آپ نے پینٹ چکی نہیں کھائی تو کچھ بھی نہیں کھایا اور وہ بھی آپ اپنے گھر میں بنا کے کھا سکتے ہیں بزار سے کئی گناہ بہتر ریسپی ہے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ پینٹ چکی بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے دوستو وائٹ فلی لی ہے میں نے اس کو روست کر لیں گے اگر جو آپ کے پاس اون ہے آپ اون میں کر لیں دو سے تین منٹ تک بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو روست کرنا ہے بزار سے اس کو نہیں کریں گے اور دوسرے سیڈ میں میں نے لیا ہے گھڑ تقریباً دو سو گرام تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر لیتے ہیں اور اس کا سب سے پہلے سیرپ بنا لیں گے گھڑکا اور چمچ اس کے اندر چلاتے رہیں گے تاکہ جو گھٹلیاں وہ ختم ہو جائیں اور ساتھ ہی اس کے اندر میں لیکوڈ گلوکوس ذرا سا شامل کرنے لگا ہوں تقریباً ون ٹیبل سپون تو اس سے چمک بھی آئے گی اور جو چکی ہے ہماری وہ ہاتھوں کو بھی نہیں چپکے گی اب اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے تو ابھی ہاف ڈن پہ اس کے اندر میں دیسی گھی شامل کر رہا ہوں تقریباً چار چمچ کے قریب گھی اس کے اندر مکس کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے یہ ہے میرے پاس میٹھا سوڑا یعنی کہ کھانے کا سوڑا تقریباً دو چھٹکی یہ اس میں میں نے شامل کیا ہے اس سے جو کلر ہے اس کا وہ تھوڑا سا وائٹ ہو جائے گا اس لیے اس میں شامل کرتے ہیں میٹھا سوڑا اور سوڑا ایڈ کرنے کے بعد اب اس کو اور پکانا ہے اور پھر اس کو چیک کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور دو چمچ یہ میں نے لیا ہے چکی آٹا یعنی کہ روٹی والا آٹا جس سے کہ آپ روٹیاں بناتے ہیں یہ اس میں شامل کر دیا ہے آٹے کو بھی اس کے ساتھ ہی پکنے دیں گے اور اب اس میں پینٹ شامل کر دیتے ہیں تو پینٹ دوستو دو سو پچاس گرام آپ چاہیں تو پینٹ تھوڑا سی ایکسٹرا یعنی کہ تین سو گرام بھی اس کے اندر لے سکتے ہیں اب اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ ایک پیالی کے اندر ذرا سا پانی لیں گے ذرا سا اس کے اندر گر ڈال کے دیکھیں گے اور یہ بالکل جب کڑک ہو جائے گا تو سمجھو چیک کی آپ کی تیار ہے تو ابھی دوستو یہ تھوڑا سا نرم ہے تو اس کو میں اور پکا لیتا ہوں ایک سے دو منٹ تک اور دوسری سیڈ پر ٹیبل کے اوپر میں نے اچھی طریقے سے گھی اپلائی کر دیا ہے تو چیک کی دوستو ہماری تیار ہو چکی ہے کافی تھک ہو چکی ہے کڑک بھی ہو چکی ہے اب اس کو ٹیبل پر نکال لیتے ہیں اور اس سٹیج پر ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جس بھی ٹیبل پر آپ نے نکال لی ہے اس کے اوپر گھی آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے ورنہ یہ چپک جائے گی تو میں نے بھی اچھی طریقے سے گھی لگا دیا ہے ٹیبل پر اور اس کو سٹ کریں گے ہلکی سی یہ تھنڈی ہو جائے تو تھوڑا سا بیلنس سے اور اس کو پتلا کر لیں گے اور گرم گرم چیکی کو یہ دوستو کٹنا پڑتا ہے اگر یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کی کٹنگ بھی نہیں ہوگی تو تھوڑا سا میں اس کو بیلنس سے سٹ کر دوں گا اور اس کے بعد ساتھ ہی اس کے پیسیز بھی بنا لیں گے تھوڑی سی گرم گرم چیکی کٹنگ کرنے میں بھی آسان رہتی ہے اور پیسیز بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے کٹ کر سکتے ہیں تو جتنی مجھے اس کو پتلا کرنا تھا میں نے اس کو کر دیا ہے اب اس کی کرتے ہیں کٹنگ تو میں چھوٹے چھوٹے سے چھکور چھکور پیسیز اس کے بنا رہا ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق پیسیز بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں یا اس کو ایسے استعمال کرنا ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں تو پیسیز دوستو ہمارے بن چکے ہیں تقریباً تو اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بالکل کڑک ہو جائے خستہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو ایک پیس میں توڑ کر بھی دکھاؤں گا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس کو سیف کر کے اس کو کافی دن تک استعمال کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے لک وائز آپ دیکھ لیں کتنی زبردست یہ بنی ہے ٹھنڈی ہو چکی ہے بالکل تو اب ایک پیس کو توڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی خستہ دوستو یہ بنی ہے کتنی کرنچی یہ بنی ہے تو پیارے دوستو اگر جو آپ کو اس کو سیف کرنا ہے کسی بھی موٹی تھیلی میں ڈال کے بس آپ نے اس کو ہوا نہیں لگنے دینی تو یہ انشاءاللہ دس سے بارہ دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ